اسلام علیکم آئیوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب بالکل ٹھیک ٹاک ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے تو یہاں ناشتے میں میں بنا رہی ہوں آج بیسن والی مرچیں مرچوں کو بیسن لگا کے اس کو فرائی کروں گی بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہیں اور ناشتے میں بہت اچھی لگتی ہیں اور میں آپ کو بتاتی چلوں کہ آج میں بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہوں بہت زیادہ خوش ہوں کیونکہ الحمدللہ بچوں کے ہو گئے ہیں اگزائم کمپلیٹ اب سے لے کے ریزلٹ دے تک بچے ہیں فری تو گھر میں پھر بور ہو جانا تھا تو اس لیے پھر ہم نے سوچا کہ دو دن کا ٹور ہم کنڈکٹ کرتے ہیں ایک دن میں جاؤں گی سسرال اور ایک دن میں جاؤں گی اپنے مائکے تو اس طرح پھر جلدی جلدی سے بھی ہم نے ناشتہ کیا اور گھر کے باقی سارے کام سمیٹے بچے بھی بہت زیادہ خوش تھے کہ ہم ددیال اور ننیال کی سیل کرنے چاہ رہے ہیں بچوں کی خوشی تو آپ نے دیکھ لی ہوگی میں بھی بہت زیادہ خوش ہوں کیونکہ لانگ ٹائم کے بعد ایسے گھر سے نکل رہے ہیں اور پھر ہم سارے کام سمیٹ کے ریڈی ہو کے نکل چکی ہیں ان کے ددیال پہلے جائیں گے وہاں سٹیک کریں گے ایک رات وہاں پہنچتے ہی دیکھا تو مزیدار سا سمپل سا لنچ ریڈی ہو چکا تھا مٹر پلاو بنا ہوا ہے اور ساتھ رائتہ سیلٹ سمپل سا لنچ تھا لیکن بہت ہی ٹیسٹی تھا ہم سب نے ملکے بیٹھ کے کھایا اور پھر بچوں نے اپنے دادا جان اور دادی جان سے خوب باتیں کی اور خوب انجوائے کیا اس کے بعد شام کا ٹائم تھا اور ہم نے چائے بنائی اور چائے انجوائے کی یہاں رات سٹیک کرنے کے بعد پھر نیکس ڈے میں ریڈی ہوں اپنے امی ابو کے گھر جانے کے لیے بچوں کو بھی ریڈی کیا خود بھی ریڈی ہوئی اور پھر فری تھی تو سوچا چلیں تھوڑی سی سیلفیز وغیرہ لے لیں مائکے کی طرف جانے والا روڑ تو ہم لڑکیوں کو ویسے بھی بہت زیادہ پسند ہوتا ہے اللہ تعالی میرے سمیت آپ سب کے مائکے کو بھی سلامت رکھے ادھر کی پرانی سے پرانی چیز بھی بہت زیادہ اچھی لگتی ہے یہ والا اسٹری ٹیبل وہ ہے جس پہ ہم بہنیں ایک پریسلی کرتی ہیں بہت زیادہ پرانا اسٹری ٹیبل ہے یہ اور یہ کبوتر رکھے ہوں میں میرے بھائی نے اس کو بہت زیادہ شوق ہے پرندوں کا اور یہ چڑیاں بھی اس نے رکھی ہوئی ہیں بہت زیادہ خوبصورت لگتی ہیں جب چاہ چاہتی ہیں اور یہاں ابراہی مجھے کہہ رہا تھا کہ ممہ کے یہ چڑیاں مجھے پکڑا دو نکال کے لیکن اس کو کیا پتا کہ جب اس کو پکڑیں تو یہ پھر سے اڑ جائیں گی اور یہ بند کو بھی میری امی جانے لگائی ہوئی ہے گھر میں ہی ان کو بہت زیادہ شوق ہے ایسی چیزوں کا اور اس کے بعد پھر میں گئی کچن میں یہاں میں ڈیٹیل ویڈیو نہیں ڈال رہی تھوڑے تھوڑے کلپس ڈال رہی ہوں کہ اس طرح پھر ویڈیو بہت زیادہ لانگ بن جانی تھی یہاں ہمارا لنچ ڈیڈی ہو چکا ہے سب نے بیٹھ کے لنچ کیا بہت مزہ آیا پلاو بنا ہوا ہے پاستہ ہے اور بیف کڑا ہی ہے اور بچوں نے خوب باتیں کی اپنی نانوں کے ساتھ اللہ تعالی میری امی کو سلامت رکھیں اور بچے اپنے کزنز کے ساتھ بلکے کھیل رہے ہیں اور ان کو دیکھ کے ہمیں اپنا بچپن بھی یاد آ جاتا ہے جب بچے بلکے کھیلتے ہیں اور بچے جب چھت پہ گیا تو ان کو یہاں وہاں بلی نظر آئی اور انہوں نے بلی کو پکڑ کے پنجرے میں بند کر دیا واللہ عالم ان میں سے کس نے اتنی حمد کی اور بلی کو کیسے پکڑا اور کیسے اس کو پنجرے میں بند کیا اتنے زیادہ خوش ہیں اس کے بعد ہم کھیت میں سیر کے لیے نکلے موسم بھی بہت زیادہ اچھا تھا ہم نے سوچا کہ اب باہر نکل کے موسم کو انجوائے کیا جائے اور پھر ہمیں وہاں بیری کے درخت نظر آئے وہاں بیر کافی زیادہ لگے ہوئے ہیں وہ پکے تو نہیں تھے ابھی کچھے ہی تھے لیکن میٹھے تھے اس کے بعد پھر ہم دادی امی کے کھیت گئے وہاں دادو نے سونف لگائی ہوئی ہے میں بہت زیادہ حیران تھی کہ دادی امی اس ایج میں بھی اتنی زیادہ ایکٹیو ہیں لسن بھی لگایا ہوا ہے اور یہاں امرود کے درخت ہیں اس پہ بھی امرود لگے ہوئے ہیں بچوں نے بھی خوب توڑ کے کھائے امرود امرود بھی فیلحال کچھے ہی تھے لیکن مجھے بھی کچھے امرود ہی پسند ہیں اور ایسے پھرتے پھراتے پھر ہمیں وہاں نظر آیا لیچی کا درخت یہ دیکھیں کتنے زیادہ اچھے پھول لگے اور اسی باغ میں مجھے لیمون کا پودا نظر آیا اس پہ چھوٹے چھوٹے سے لیمون لگے ہوئے ہیں اور بہت ہی خوبصورت باغ ہے یہ میری دادوں نے لگایا ہوا ہے یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے اور یہاں میری امی سب کو بیر دے رہی ہے بہت مزے کے بیر ہیں میٹھے دے بیر تھے یہ دیکھیں بچے کیسے بھاگ بھاگ کے آ رہے ہیں اور عبدالحادی کا کام دیکھویں ادھر عبدالحادی اور سارے بچوں نے ملکے ایک دوسرے کے اوپر مٹی پھینکی اور بورا حال کر لیا اور ادھر پھر ان کی ممانی ان کا مو ساف کر رہی ہیں بریکنگ نیول نہر میں پانی بھی ہوتا ہے یہ مجھے نانو کی نہر ہے پہلی پاری نانو کی نہر میں پانی آ چکا ہے پہلی پاری مجھے نالا لیک ہو گیا اور نہر بھر گئی طوربال خاص نیول عبدالحادی بني 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 نحن نیول بريم بني نبني لث بش اگر بارڈن ہے انہوں نے یہاں پھول لگائے ہوئے ہیں ان کے گھر کے سامنے ہے یہ بہت زیادہ اچھا ہے جب بھی میں یہاں آتی ہوں پکس ویرا ضرور بناتی ہوں اس بار مالی نے پانی لگایا ہوا تھا اس لیے پھر پکس ویرا نہیں بنا سکی ویسے ہی ویڈیو شوٹ کر لی آپ سب کو دکھانے کے لیے کہ گاؤں کا محول ادھر کا انوائرمنٹ کتنا اچھا ہوتا ہے اور وہاں سے آنے کے بعد پھر بچوں نے آئس کریم کھائی خوب انجوائی کیا بچوں نے اس کے بعد شام ہو گئی اور ان کے بڑے ماموں پیزا لے کے آگئے پیزا تو ویسے بھی بچوں کا موسٹ فیورٹ ہوتا ہے آئی ہوپس ہو کہ آپ کو میرا ویلوگ اچھا لگا ہوگا اگر اچھا لگا ہے تو جاتے جاتے لائک سٹور کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں ملتے ہیں نیکسٹ ویلوگ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ